تحفظ آئین اے ہند کنونشن نئی دہلی میں شریک شرکا سے امیر الہند صدر المدرسین دار العلوم دوبند حضرت مولانا سیدرشد مدنی صاحب دامت برکات ملالیہ کے کیے گئے بصیرت افروز خطاب کا خلاصہ تفصیلات کے مطابق آج تین نومبر دوہزار چوبیس اسوی بروز اتوار نئی دہلی میں مناقضہ عظیم الشان تحفظ آئین اے ہند کنونشن میں شریک شرکا سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا سیدرشد مدنی صاحب دامت برکات ملالیہ نے اپنی تقریر کے آغاز میں فرمایا کہ ایسی تاریخ کسی قوم کے پاس نہیں ہے جیسی آپ مسلمانوں کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ہمارے علماء اور مسلمانوں کی ڈیٹھ سو سال پرانی تاریخ ہے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ سو تین اسوی میں آواز بلند کی تھی اور ان پر ہر طرح کا ظلم و ستم کیا گیا مگر وہ اپنے موقع پر پتھر کی چٹان کی طرح ڈٹے رہے مولانا سیدرشد مدنی صاحب نے کہا کہ ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلا جہاد اٹھارہ سو بتیس اسوی میں کیا گیا بالا کوٹ کے پہاڑوں پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے مگر اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے مولانا سیدرشد مدنی صاحب کا دورانے گفتگو کہنا تھا کہ اس طرح مسلمانوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے انہوں نے سوالی انداز میں بات کرتی ہوئے کہا کہ میں لاکھوں لوگوں کے سامنے جی سوال رکھتا ہوں کہ ایسی تاریخ اور قربانیاں کسی دوسرے کے پاس ہیں تو وہ سامنے لائے کانگریس پر بات کرتی ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کانگریس ملک کی آزادی کے لیے نہیں بنی بلکہ اس کا تو اٹھارہ سو تین اسوی میں وجود بھی نہیں تھا یہ کانگریس تو اٹھائیس دسمبر انیس سو پچاسی اسوی میں بنی اور اس کا پہلا اجلاس بمبئی میں ہوا تھا اس ملک کی آزادی کے لیے اصل کردار تو ہمارے اکابر کا ہے جنہوں نے پہلے اٹھارہ سو بتیس اسوی میں جہاد کیا اور بعد میں اٹھارہ سو ستاون اسوی کو انگریزوں کے ساتھ جہاد لڑا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری کمزوری ہے کہ آج ہماری اس تاریخ کو ان لوگوں نے دفن کر دیا ہے جو آج اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں مولانا عرشد مدنی صاحب نے کہا کہ ملک اسی طرح چلتا رہا جمعیت علماء ہند وہ تنہا جماعت ہے کہ جون جون ملک کی آزادی قریب آتی گئی اس جمعیت علماء ہند کے اکابرین جواہر لال نہرو گاندی جی سے یہ بات لگتار کہتے رہے اور وعدہ لیتے رہے کہ جب ملک آزاد ہوگا تو سیکلر ملک ہوگا مسلمان ہندو سکھ سب کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور خود حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا مولانا سید رشد مدنی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اس معاہدے کی ثبوت موجود ہیں انہوں نے کہا کہ آج کی حکومت کا بنجادی مسئلہ ہی اس معاہدہ کی خلاف فرضی ہے اور وہ یہ کہ کس طرح مسلمانوں اور اسلام کو ختم کر دیا جائے اس پر مولانا سید رشد مدنی صاحب نے گریتی آواز میں کہا کہ حکومت کو سن لینا چاہیے کہ جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا جب ہم نے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا تو تمہارے سامنے کیسے سر جھکائیں گے ہمارا سر صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے مولانا رشد مدنی صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا بنجادی موقف یہ ہے کہ اس ملک کو مذہب کی بنجاد پر تقسیم نہ کیا جائے اس دوران مولانا رشد مدنی صاحب نے جمعیت علماء ہند کی محنت و جدوجود سے مسلمانوں کے حل ہونے والے مسائل کا بھی وضاحت سے تذکرہ کیا ہے دینی مدارس پر بات کرتی ہوئے حضرت مولانا سید رشد مدنی صاحب نے کہا کہ دین کی بقاہ میں اصل کردار دینی مدارس ہی کا ہے انہوں نے کہا کہ آج دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے تو اس میں بلواستہ یا بلاواستہ کردار دینی مدارس کا ملے گا انہوں نے کہا کہ دینی مدارس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے لیکن دینی مدارس انشاءاللہ تا قیام قیامت باقی رہیں گے کیونکہ دینی مدارس کا تسلسل آج سے نہیں بلکہ چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے مولانا سید رشد مدنی صاحب نے اپنی تقریر میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آنے والے دل خراش واقعات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی اللہ کو نہیں مانتا نہ مانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا نہ مانے لیکن اگر اس مسئلہ کو ملک کے نقض امن کے لئے استعمال کرے گا تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا آخر میں مولانا عرشد مدنی صاحب نے فلسطین کے مسئلہ پر بھی کھل کر بات کی ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کے جانبازوں نے جب نجائز ریاست پر پہلا حملہ کیا تو ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ یہ دہشت کرد ہیں مولانا مدنی نے کہا مجھے یہ سن کر افسوس ہوا اور اسی وقت میں نے موقف اختیار کیا کہ اگر یہ مجاہدین اور غلامی کی زنجیریں توننے والے دہشتگرد ہیں تو پھر گاندی جی بھی دہشتگرد تھے نہرو بھی دہشتگرد تھے ہمارے اکابر بھی دہشتگرد تھے مولانا مدنی نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کے بعد سے پھر کسی نے ان جانبازوں کو دہشتگرد نہیں کہا اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ میں عرب ملکوں میں گیا اور میں نے وہاں سے سنا کہ ہندوستان کا بارود فلسطین کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے ناجائز ریاست میں استعمال ہو رہا ہے بلکہ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہندوستانی فوجی اسرائیل میں لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں یہ بات نہیں مانتا اور مجھے اس کی تصدیق نہیں ہوئی لیکن اگر ایسا ہے تو پھر ہندوستان کو جاتو کھل کر امریکہ کی طرح ناجائز ریاست کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے دامن کو پاک کیجئے مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تجویز امریکہ کے خلاف آنی چاہیے اسرائیل تو نمبر دو پہ ہے وہ اپنی ذات میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے مولانا ارشد مدنی صاحب نے آخر میں اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے تمام شرکہ اور کنونشن کے منتظمین کا شکریہ ادا کیا ہے